اللہ رب العزت مالک جلہ وعلا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اشاعت فرمائے وَفِي اَمْوَالِهِ مَحَقٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں محروم اور فقیر اور مسکین کا حق ہے رب زیلال مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر جا بجا حکم فرمایا کہ اغنیہ اور مالدار لوگ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رزق عطا کیا ہے جن کو رب کائنات نے مال و دولت ان کی ضروریات سے بڑھ کر دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کے فقیر معاشرے کے مسکین اور معاشرے کے غریب لوگوں کو ضرور قصہ دیں ان کے ساتھ مالی تعاون کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں پائے جانے والے فقیر غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور پھر اس تعاون کا نتیجہ رب کائنات کیا دے گا خالق ذو الجلال قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتا ہے فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے بغات میں ہوں گے چشم میں ہوں گے اور فرمایا جو اللہ دیتا ہے وہ لیتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی نیکی کرنے والے تھے اور پھر فرمایا آگے چل کے وہ فی ام والہم حق لسائل والمحروم کہ ان کے مالوں میں محروم لوگ معاشرے کے غریب لوگ معاشرے کے فقیر لوگ معاشرے کے ان کا حصہ ہے